السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم ٹو میر چینل خوفیلی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت خوبصورت سا ٹراؤزر کا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہے جس میں پین ٹیکس ہیں اور لیسز جوائن لیسز ہیں اور وہ کس طرح لگانی ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گی اور خوفیلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگائے گی اور اگر اچھی لگائے گی اس میں سے میں نے نیچے صرف سیکس انچ کا جونسا پیس ہے وہ علیہ دا کر دیا ہے اور جب میڈ کا پیس ہے اس کو میں نے فائف انچ رکھا ہے اور آپ کو بتا ہی ہے کہ ہر چیز آپ گیگل سے سرچ کر کے اس کو ایز ٹیز سیم بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بنانا کیسے ہے وہ تھوڑا سا ایڈیا چاہیے جو میری بہنیں نہیں جانتی کیسے سینہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور جو جانتی ہیں لیکن پر ایز ورٹ نہیں ہے پتہ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پھر میں نے تری سینٹر سے لے کر مارکنگ کر لی ہے آپ نے دونوں سائیڈوں سے ایسے ہی کرنا ہے سینٹر پیس جونس ہے اس کو اس کو بیچ پہ رکھیں سائیڈوں پہ تری تری کے آپ نے ساری مارکنگ کر لینا ہے اور سارا کام یہی ہے مارکنگ کا ہی ہے اور تھوڑا سا آپ کتاب لگانا پڑتا ہے تو آپ کو بتا ہے درزنوں کو ہم نے بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے تاکہ آپ آسانی سے اپنا کام خود کر سکیں اور کوئی بات نہیں شروع بے خراب ہو سکتا ہے لیکن آپ بھی ظاہر ہے کہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اچھا یہاں پر میں نے کیا کیا ہے اب سینٹر سے لے کر جونسا ہے ڈیڑھ انچ کان رکھا ہے اور باقی آگے سے تری تری اور پھر ان کو آپس میں جوائنٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہماری جو آج کل یہ زیادہ تری جونسی پینٹک سے یہی زیادہ پسند کی جاتی ہیں تو سب کچھ ہی ان ہے لیکن یہ بہت اچھی لگتی ہیں تو یہاں سے دیکھ لیں میں نے ان کو کیسے جوائنٹ کیا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور ٹرکس ہیں یہ آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ویڈیو آہ دیکھنے کا فائدہ ضرور ہوگا یقین کریں سیکھنے کا پروسس ہمیں ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے ہوگا سیکھتے رہنا چاہیے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں آتا ہے یہ ہمیں آتا ہے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے میں آج بھی ایسے ہی آہ سٹیچنگ کی ویڈیوز بہت دیکھتی ہوں اور بہت آہ جو آتا ہے اس کو اگین دیکھتی ہوں تاکہ میرا لیول بھی تھوڑا سا آئی ہو اچھا یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے آئرن سے اچھا طریقے سے اپنی ساری پلیٹس اور میں یہ دونوں پہنچے جنسے ہیں وہ کٹھے رکھے ہیں اگر آپ کو ایسی لگتا ہے ایسے تو کر لیں نہیں تو اگر ڈیفیکٹ لگتا ہے ہلنے کا ڈھار ہے تو آپ سپرٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے کٹھے ہی دونوں پہنچے پکڑے ہیں اور ان کو میں نے بیچ میں سے جنسے آئرن کے ساتھ اچھا طریقے سے نشان بنا لینے تاکہ آگے پیچھے نہ اور اگر چوک سے کریں گے تو آپ کو بتا چوک بھی ریز ہو سکتا ہے لیکن یہ آئرن جونس ہے یہ جلدی نہیں جاتی تو آپ اچھا طریقے سے اس کو مارک کر لیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں سارے مارک کر رہی ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے کہ ہاں پر سارے ریشان لگ چکے اور یہ دیکھیں کتنے ایک سیکٹ لگ رہے ہیں یہی پہ لگ رہا ہے کہ پلیٹس ٹرلی جا چکی ہیں اب ہی نہیں لگیں تو اب وہ یہاں پہ ہم پلیٹس سے ڈالنی ہے جی اچھا آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک پہنچہ جونس ہے اس کی یہاں پہ پلیٹیں ڈالنی ہے بلکل سات سالائی لگانی ہے جس سے کوئی گئر آپ نے ہی رکھنا یہ بلکل سات سالائی لگاتے جانا ہے اب یہی سے آپ نے دوسرے والا جو پہنچے کا پیس ہے سینٹر والا اس کو آپ نے یہاں سے پکڑ لینا ہے اور اس کو بھی پلیٹس ٹال دینی ہے تو اب آپ نے یہی کرنا ہے جی ایک ہٹا کے پیچھے سے کٹ کر کے دوسرے کو لگانا ہے ایک آپ نے دھاگہ نہیں کٹنا اگر آپ دھاگہ کٹیں گے تو آپ کو بار بار اس کو ٹیک کرنا پڑے گا تو وہ بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سالائی لگا کر دوسرا کپڑا ساتھی آگے سے جھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کا جو دھاگہ ہے وہ ٹوٹے نہیں اور بار بار آپ کو اسے منیج بھی نہ کرنا پڑے سنبھالنا بھی نہ پڑے اچھا یہ ساری پلیٹس اب یہاں سے جو جو جائنٹ لیس ہے اس کو کیسے لگائیں گے دونوں پارٹ جو آپ نے سیدھے والے ہیں مطلب جو سیدھے حصے ہیں وہ آپ نے اندر رکھنے ہیں اور جو الٹا حصے ہیں لیس کا اور کپڑے کا وہ باہے رکھنے ہیں مطلب نیچے والا کپڑا بھی الٹا ہے اور اوپر کی لیس جونسی بولٹی ہے اور اندر والے حصے سیدھے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے سائڈوں سے سلائی لگا دیئے ہیں اب آپ کے سامنے میں نے سینڈر کا پیس جو الادہ کیا تھا اس کو اور نیچے والے کو اور اوپر والے کو یہ دونوں سائڈوں پر ہماری جوائنٹ لیس لگ جائے گی اور یہ سلائیاں ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کیسے لگنی ہے تو آپ کو اتنی لمبی ویڈیو کیا کیا فائدہ تو پھر میں اس کو سکپ کر رہی ہوں اس پارٹ کو اور جوائنٹ لیس جب لگا رہتی ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھے reduok ٹھلا موسیقی موسیقی موسیقی